موسیقی 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 اب کچھ ان کمپنی ہوئے بات کرتے ہیں جو پاکستان میں اپنی گاڑیوں کو مبارک کر کے بیچے گی یا تو فیوٹر میں اپنی گاڑیوں کو پاکستان میں بنائیں گی تو اس آمین ہی تو ہم پہلی کمپنی اس کا نام رینو ہے رینو ایک فرنچ ایٹھو موائل کمپنی ہے تو یہ کمپنی پاکستان میں اپنی گاڑیوں کو بنانے کے بعد میں سوچ رہی ہے ابھی کچھ دن پہلی اس کمپنی نے you aq ایک کمپنی سے MOU sign کیا MOU کا مطلب ہے تو رینو اپنی ایسیو کو پاکستان میں لانچ کر سکتا ہے جس کا نام ڈسٹر ہے یہ سننے میں ہے کہ رینو جو اپنا پاکستان میں پلانٹ بنائے گا اس میں وہ اپنی ڈسٹر گاڑی کو بنائے گا یہ پلانٹ پاکستان میں ہر سال پچاس ہزار ڈسٹر ایسیو بنائے گا جو کہ پاکستان میں بھی بکھیں گے اور باہر بھی بیجی جائیں گی تو ابھی دیکھیں یہ کمپنی پاکسا میں کب آتی ہے اور کب اپنے گاڑیوں کو پاکسا میں لانچ کرتی ہے دوسرے مباری ہمارے پر جو کمپنی اس کا نم فوٹان ہے یہ کمپنی پاکسا میں جی ڈبلی فور لینڈ کے نام سے آ رہی ہے ابھی مجھے یہ بات کنفرم ہے کہ اس کمپنی کو پاکسا میں اجازت مل گئی گاڑی ملانے کے کے نہیں لیکن ابھی یہ کمپنی پاکسا میں اپنے ورکرز کو ہائر کر رہی ہے پینٹ وغیرہ یہ دوسرے ورکرز کو ہائر کر رہی ہے تو اگر آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کمپنی میں نوکری حاصل کر سکتے ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کو کن بندوں کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی کام آتا ہے تو آپ اس کمپنی کی نوکری کو حاصل کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کمپنی پاکسا میں کسی گاڑی کو لانچ کر سکتی ہے یہ کمپنی میں سوزو کی ایوری ٹائب ایک گاڑی بناتی ہے کیا پتہ یہ کمپنی پاکستان میں وہ لانچ کر دے یا یہ کمپنی پاکستان میں اپنے پیک اپ کو لانچ کر دے آپ پتہ نہیں یہ کمپنی کیا لانچ کرے گی لیکن یہ کچھ مہینوں تک اپنے کسی نہ کسی گاڑی کو پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پر جو تیسری نبی پی کمپنی ہے اس کا نام کا نہارہ انڈرسٹریز لیمیٹڈ ہے تو یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے تو یہ دوسری دو کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان میں گاڑی لانچ کرنے کا بڑے میں سوچ رہی ہے پہلی کمپنی سوزو ہے یہ سوزو کا ڈیمیکس پی کے پاکستان میں لانچ کر سکتی ہے سوزو کے ساتھ مل کے یا یہ کمپنی ڈٹسن کے ساتھ مل کے پاکستان میں ڈٹسن کی کسی گاڑی کو پاکستان میں لانچ کر سکتی ہے ڈٹسن کے جو سب سے فیمس گاڑی ہے اس کا نمبر گو ہے اس میں جو ریڈی گو ہے سب سے سستی گاڑی ہے جو کہ مہران کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے تو کیا پتہ گندارہ کمپنی سوزو کے ساتھ مل کے پاکستان میں کوئی گاڑی لانچ کرتی ہے یا ڈرٹسن کے ساتھ تو یہ تو وقت ہی بتائے گا تیجی چھے کمپنی ہیں جو پاکستان میں آ رہی ہیں یہ آ چکی ہیں اگلے سال یہ کمپنی پاکستان میں اپنی کوئی نہ کوئی گاڑی کو لانچ کر دیں گی انھی کمپنی کے جس کی وجہ سے بھی سزوکی بھی ڈا رہا ہے ہونڈا بھی ڈا رہا ہے تو وہ بھی اپنی نیو گاڑی کو پاکستان میں لانے کے پر میں سوچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال پاکستان میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو جائے گاڑیوں کا جس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس نے سستی گاڑیاں ملے گی اچھی گاڑیاں ملے گی اس ویڈو میں بس یہی تھا بتانے کے لیے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈو اچھا لگا ہوگا تو میری اپس اگزارش آپ اس ویڈو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈو کیسے لگا ہوگا اللہ حافظ